بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد صادق شوہر آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل علمہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک مہمان کا مذبان کے گر مرغی کی تقسیم کا عجیب قصہ بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک دہاتی سحرائی عرب کے بشین دے یعنی دہاتی بیتا اور عرب کے جو سحراء ہے وہاں کر رہنے والا شخص تھا یہ ایک شہری کے ہاں بطول مہمان ٹہرا اور یہ جو شہری تھا مذبان اس کے پاس بہت سی مرغی تھی اس نے پال رکھی تھی اس کے گھر والوں نے اس کے گھر والے اور میں ایک بیوی اور دو بیٹے اور دو بیٹیا تھی اب یہ شہری مذبان جو دہاتی ان کے پاس مہمان ٹہرا یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ناشتہ میں مرغی بون کر لے آنا بنی ہوئی مرغی لے آنا جب ناشتہ تیار ہوا اور ناشتہ آ گیا تو میں یعنی مذبان کہہ رہا ہے کہ میں اور میری بیوی اور دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیا اور وہ آرابی جو دہاتی تھا یہ سب ایک دسترخوان پر بیٹ گیا ہم نے وہ بنی ہوئی مرغی اس کے سامنے کر دی اور کہا کہ آپ ہمارے درمیان اسے تقسیم کر دیجئے اب کہتے ہیں ہم نے یہ صرف ہنسنے اور مزاق کیلئے ایسا کیا تھا کہ چلو مہمان ہے تو وہ ہمارے درمیان تقسیم کر دے گا لیکن اس نے جو تقسیم کیا وہ کچھ عجیب تقسیم دی اس نے کہا تقسیم کا تو مجھے کوئی بہتر طریقہ معلوم نہیں ہے اور نہ میں جانتا ہوں لیکن اگر تم میری تقسیم پر راضی ہی ہو تو میں سب کے درمیان تقسیم کر لیتا ہوں اور میں اس پر تیار ہوں کہ میں تقسیم کر لوں تو مزبان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم سب راضی ہے آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں اب بھئی مہمان نے مرغی کا سر پکڑا اور وہ مزبان کو دیا اور کہا کہ بھئی سر جو ہے وہ رئیس کے لیے ہے جو سربراہ ہے اس کے لیے آپ گھر کے سربراہ ہے تو سر آپ کے لیے پھر مرغی کے دونوں بازو کاٹے ہیں اور کہا کہ دونوں بازو دونوں بیٹوں کے لیے یعنی بازو جیسے کہ اکثر جو ہے باپ کہا کرتا ہے کہ میرے بیٹے میرے بازو ہیں یعنی میرے دائیں بازو بائیں بازو میرے بازو کی طرح میرے سکاب کرتے ہیں تو انہوں نے وہ مثال کی طور پر وہ بھی دی کہ دونوں بازو دونوں بیٹوں کے پھر دونوں پھنڈ لیا جو ہے وہ کاٹی اور کہا کہ دونوں پھنڈ لیا جو ہے یہ دونوں بیٹیوں کے اور پیچھے سے دمالہ حصہ جو ہے وہ کاٹ کے کہا کہ وہ بڑیا کا یعنی جو گھر کی سربراہ کی جو بیوی تھی اس کی لیے اور پھر کہا کہ جو دڑکہ حصہ ہے وہ ظاہر کا مہمان کا اب اس طرح پوری مرغی پر مہمان صاحب نے بھئی قبضہ کر لیا اور ان کو یہ معمولی معمولی چیزیں دے دی اب جب اگلہ دن آیا تو مزبان جو گھر کا مزبان تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج پانچ مرغیہ بون لینا پانچ بیسے بھی گھر میں مرغیہ زیادہ تھی پھر جب صبح کا ناشتہ لائیا گیا تو مزبان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بھئی تقسیم کیجئے تو کہنے لگا کہ میرا خیال ہے وہ مہمان اس سے کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میری شام کی تقسیم پر احتراز ہے وہ میرے خیال میں میری تقسیم قابل احتراز ہے اس وجہ سے آپ پانچ مرغیہ لے کر آئے ہیں اور تقسیم کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں تو مزبان نے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے بلکہ آپ تقسیم کیجئے اور ہمیں اس سے خوشی ہوگی تو مہمان نے کہا کہ جفت کے حساب سے تقسیم کر دوں یا تاک کے یعنی دو دو تین تین دو دو چار چار چھے چھے اس طرح یا جو ہے ایک ایک تین تین جو تاک کا حساب ہے تو مزبان نے کہا کہ تاک کا حساب لگا دیں تاک کا تو کہا ٹھیک ہے بہتر تو یہی ہوگا تو اب مہمان نے کہا کہ تُو اور تیری بیوی اور ایک مرغی یہ تین ہو گیا یہ تاک کا حساب ہو گیا یہ کہہ کر ایک مرغی ان کی طرف پہنگ دی پھر کہا اور تیرے دو بیٹے اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے اب جو ہے یہ تاک کا حساب ہو گیا یہ کہہ کر ان کی طرف ایک مرغی پہنگ دی اور پھر کہا کہ تیری دو بیٹے اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے یہ کہہ کر تیسری مرغی ان کی طرف پہنگ دی اور پھر کہا میں اور دو مرغیا پورے تین ہو گئے اور خود دو مرغیا لے کر بیٹھ گیا آگے سلتے جائے پھر ہمیں یہ دیکھ کر کہ اس کی دو مرغیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے سارے گھر والے اس کو دیکھ رہے تھے بھئی اپنے سے ہمیں دو مرغیا رکھ لی اور ہمیں دو بندوں پر ایک مرغی دی اس نے اب مہمان صاحب نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں تمہیں تاقوالی تقسیم پسند نہیں آئی تو وہ تو اسی طرح ہی آ سکتی تھی میں نے جو کی ہم نے کہا اچھا تو جفت کے حساب سے کر دیجئے گھر والوں نے سب نے کہا کہ تو جفت کے حساب سے کر لیجئے تاقوال ہٹی کے صحیح نہیں ہے وہ ہمیں بھی اس پر جو ہے اتراز ہے اب یہ سن کر مہمان صاحب نے سب مرغیا اکٹے کر گیا اپنے سامنے رکھ لی اور بولے تو اور تیرے دونوں بیٹے اور ایک مرغی چار ہو گئے اب جو یہ جو آخری تقسیم تھی تھا وہ اس سے بھی گئی گزری تھی کہ گھر کے سربراہ کو کہا کہ تو اور تیرے دونوں بیٹے اور ایک مرغی یہ چار ہو گئے یہ کہہ کر ایک مرغی جو ہے ان کی طرف پہنگ دی بڑیا اور اس کے دونوں بیٹیا اور ایک مرغی جو ہے ان کی طرف پہنگ دی یہ بھی چار ہو گئے اور تین مرغی اور میں یہ جو ہے ہم مل کر چار ہو گئے اور تین مرغی اپنے آگے رکھ لی اب پھر اسمان کی طرف مو اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے ہی مجھے یہ تقسیم سمجھ جو ہے آتا فرمائی کسی اور کو یہ سمجھ آتا نہیں کی تو بھئی کبھی کبھی مہمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب چیز کا صفایہ کر چاہتے ہیں بارال یہ گھر والوں نے ان کا مزاک اڑانا چاہا لیکن مہمان نے ان کا خوب مزاک اڑایا اور ان کو جو ہے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی چیزوں سے جو ہے ایسا کیا کہ وہ خود ہی اپنے اوپر ہنسنے لگے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور جن کو ہم بہت سادہ سمجھتے ہیں وہ بہت شاتر نکلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی ایک اور نئے ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں